اللہم صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک سلیم تسلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو میرے مہترم مذرگو بھائیو دوستو بہنو اللہ سے امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں جیسے کہ ماشاءاللہ رمضان شریف کا آغاز ہو چکا ہے اور ہمارے بھی آج پہلا روزہ ہے سعودی رب میں ماشاءاللہ اور اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ پاک اس مہینے کا خوب ہمیں عدب اور احترام کرنے والا بنائیں گے اور اس مہینے میں خوب ہم سے راضی ہوں گے اور ہم اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ اور خوب اس کی برکتیں اور فضیلتیں سمیٹنے والا بنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ امین میرے بھائیو دوستو اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر جو بے انتہا کرم اور نوازشوں کی باعش کر رکھی ہے ان میں سے ایک اہم ترین نعمت اور حمزاد اور مبارک کی نعمت عزمہ ہے سب سے بڑی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ بندے صحیح طور پر اس نعمت کی عزمت اہمیت کو مکمل سمجھ بھی نہیں سکتے حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے وہ سمجھ بھی نہیں سکتے ہم پھر بھی ہر دور میں اللہ کے نیک محبوب اور قدردان بندوں کا جو ایک طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اس اس مہینہ میں اس مبارک مہینہ کی قدردانی اور شکرہداری میں اپنی جو مقدور بر تمام کوششوں کو وہ کرنے سے پیچھے نہیں اٹھتے تھے شوق اور رغبت کے ساتھ پرپور اس کا اظہار کرتے تھے اور اتباع سنت میں ابھی بھی کرتے ہیں جو اللہ والے ہیں جو عاشق 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 کے رسول ہیں اور اتباع سنت میں اپنی ساری قوت اس کے مطابق اس مہینے کی قدر کرنے کی کوشش میں لگا دیتے اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہی تو وہ مہینہ ہے جس کو تمام مہینوں کا سردار اور سب سے افضل کہا گیا ہے یہی تو وہ مہینہ ہے اور یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں نفل فرض کے اور فرض ستر فرضوں کے برابر ہو جاتی ہیں آپ نوٹ کریں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس مہینے میں جو میں آپ کو فضائل بتاؤں گا رمضان شریف کے ہمارا آخر تک یہی چلے گا انشاءاللہ جب تک یہ رمضان شریف ہے تو اس میں ہمارا یہی ٹاپک چلے گا رمضان کو لے کے تاکہ اس کے فضائل کا پتا ہوں ہمیں ہم اس میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں تو اس مہینے میں کہا ہے نفل فرضوں کے برابر ہو جاتی ہیں اور ستر فرضوں کے برابر ہو جاتی ہیں یہی وہ مہینہ ہے جس کو قرآن کریم اور تمام آسمانی کتابوں کے نزول کے لیے منتخب کیا گیا کتنے مہینے تھے رمضان کو منتخب کیا گیا اور اس میں آسمان اور جنت کے دروازے کل جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتی ہیں اور یہی وہ مہینہ ہے میرے بھائے دوستو جس کو رحمتوں برکتوں بکششوں اور نجات کا مہینہ کہا گیا ہے اور اس مہینے میں جس میں سرکش اور سرکش چنات اور شاتین کو قید کر دیا جاتا ہے یہی تو وہ مہینہ ہے اور شب قدر جیسی عظیم اور مرتب رات رکھی گئی اسی میں اور اسی مہینے میں جہنمیوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اس کا پہلے عشرہ کو رحمت دوسرے کو مغفرت اور تیسرے کو جہنم سے خلاصی کا عشرہ کا آگیا ہے اور اسی مہینے میں میرے بھائی دوستو بھرگو بہنوں جس میں بندوں کی دعائیں بکسرت قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ ان سارے یہ کوئی مختصر سے میں نے آپ کو فضائل بتے ہیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم انشاءاللہ ربزان شیف کے فضائل کو بیان کریں گے اس پر بات کریں گے اور اس میں کچھ اوپر نیچے بات ہوئی بھی تو اکورڈنگ ٹو اسلام اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کسی کا کوئی مسئلہ وغیرہ ہے میں خود سے نہیں بزاؤں گا میں آپ کو ہمارے ساتھ کچھ مفتی حضرات ہیں ولی میں حضرات ان سے پوچھ کے بتا ہوں گا کسی کوئی مسئلہ ہے وہ مجھے لکھ سکتے ہیں میں بتا سکتا ہوں بہنے بھی اور بھائی بھی دیکھئے حضرت ابو مسعود خفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ اس نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنہ کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے کوئی شک بھی نہیں ہے اس میں اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے ایک مشہور تعاوی ہے حضرت قعب احبار رحمت اللہ علیہ مشہور تعاوی ہے اللہ تعالی نے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے رات اور دن کی کچھ سعاتوں کو گھڑیوں کو منتخب کر کے ان میں صرف فرض نمازیں بنائی اور دنوں کو منتخب کر کے ان میں سے جمعہ بنایا اور مہینوں کو منتخب کر کے ان میں سے رمضان کا مہینہ بنایا اور راتوں کو منتخب کر کے ان میں سے شب قدر بنائی اور جگہوں کو منتخب کر کے ان میں سے مساجد بنائی کتنا پیارے انداز میں یہ بات کی سبحان اللہ تو یہ رمضان اتنا مبارک مہینہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ درہا کا منتخب کرتا ہے اور تمام مہینوں سے تمام مہینوں میں بطور خاص اس کا انتخاب کیا گیا یہی وجہ ہے کہ آپ اسلام اس کی جو ہے عامد کا جو ہے رجب کے مہینے سے ہی اس کا اشتیاق فرمانا شروع کر دیتے تھے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو آپ اسلام یہ دعا پڑھتے تھے اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں بخیر و آفیت رمضان اور مبارک تک پہنچا دیجئے دیکھیں یہ سنت کی جو جو دعائیں ہیں نا کوشش کہنے رمضان شریف میں ان کو اجات کریں کتنی پیاری دعا ہے رمضان آنے سے ایک دو مہینہ پہلے یہ آپ اسلام کا اشتیاق بڑھ جاتا تھا شوک اور اتنی پیاری دعا آپ سے فرماتے تھے کہ اس رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور یہ دو رمضان سے پہلے پہلے ہم اپنے آپ کو اتنا کھپا دیتے ہیں دنیا داری میں اللہ ماف کرے اور مشکل اور مختلف قسم کے مشاغل میں پریشانیوں میں کہ رمضان تک پہنچتے پہنچتے ہم ایسے مرے ہوئے ہو جاتی ہیں کہ اللہ ماف کرے پھر رمضان کو ہم سمجھتے ہیں صرف آیاشی کا مہینہ ماز اللہ کھانے پینے کا مہینہ اور سونے کا مہینہ اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں اس وقت میں اللہ ہمیں ایسے کئی رمضان مبارک ہمیں نصیب فرمائے آفیت خیر والے ایمان کے ساتھ آمین دل سے دعا ہے تو اس کا اعتمام کریں گے ابھی تو رمضان میں پہنچ گئے ہیں اللہ کا بہت فضل ہے ایک روایت میں ہے آپ صلیب نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ کیا ہی بہترین مہینہ ہے دیکھئے کیا ہی بہترین کہا گیا تو رمضان مبارک کا مہینہ سال کے تمام مہینوں کا سردار ہے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ آپ صلیب کا ارشاد نکل فرماتی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار اور حرمت کے اعتبار سے حرمت ذو الحجہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے حرمت کے اعتبار سے دیکھا اسی طرح ایک اور روایت میں ہے مسلمانوں پر کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا جو رمضان سے بہتر ہو اور منافقین پر کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا جو رمضان سے زیادہ برا ہو دیکھئے اب آپ خود سوچ لیں ہم کن لوگوں میں سی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ماف کرے یا رمضان آتی ہے نہ پابندیاں آگی جاتی ہیں کہا یار نہ کچھ گانے سنو نہ کچھ ٹی وی دیکھو نہ فلانا نہ ٹھمکا نہ استغفراللہ بہت خطرناک یہ تو ایمان کی زیادہ ایمان جانا کا ایمان چلا گیا جو ایسے کرتے ہیں رمضان یہ آتا ہے تو رمضان کون لے کر آتی ہے اللہ واقعی آتی ہے نا تو اللہ کی بات پہ انگلی اٹھانا اللہ کے احکام پہ انگلی اٹھانا یہ مسلمان نہیں رہا بڑا خیال کیا کریں اس پر ہماری جو ینگ جنریشن جو ہے نا ان کو بتائے کر ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے اس کا علم نہیں ہے کہ رمضان کتنا مبارک مہینہ ہے اس مہینے میں دیکھئے قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا سدھ بکرہ کی ایک سو پچاسی ون ایٹی فائف آیت میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا اب لوگ بولیں یار کیا رمضان آ گیا یار پبندیاں لگ جائیں گی یعنی قرآن کی اس آیت کا انکار استخ یہ ہمارے جو چھٹونگڑے جو نئے آ رہی ہیں نا نئی نسل ان کو بتائے کریں باتیں ان کو سمجھائے کریں یہ بھئی کفریہ الفاظ ہوتی ہیں مو سے ایسے الفاظ نکل گئے اکثر تو آقل بالک بھی ان چیزوں کو نہیں جانتے آپ سن بھئی خود فرما رہے ہیں اللہ کے بچے معاف فرمایا کہ رمضان شریف کے فضائل سوئی معینوں میں اگر آپ کو علم ہو جائے آپ آپ یعنی خواہش کرو کہ پورا سالی رمضان ہوتا اتنے فضائل ہیں اس میں تو قرآن مجید اتارا گیا اس میں صرف یہی نہیں اللہ رب العزت نے ہر اسمانی کتاب اور صحائف جو مقدسہ صحیفے جن کو ہم بلتے ہیں صحیفے نزول کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا وہ جو صحیفے بھی اترتے تھے اب یہی سے آپ دیکھ لیں کہ انسان کی ہدایت کے لیے اور اسمانی ہدایات کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا گیا آج بھی اگر کوئی شک اس مہینے کو اپنی ہدایت کے لیے اس کا سمان بنانا چاہے اپنی حیات زندگی کے چند روز اس کو اس کو جو ہے نور ہدایت سے منور کرنا چاہے تو اس کے لیے رمضان ایک بہترین مہینہ ثابت ہو سکتا ہے پریکٹس کریں آپ جیسے ٹریننگ پر جاتی ہے نا دیکھیں آپ کو نا اس چیز کو میں آسان کر دیتا ہوں آپ تو سب سمجھدار بیٹھے ہو ماشاءاللہ پڑھے لکھی ہو میرے سے بہتر سمجھ دی ہو آسان کرتا ہوں اس کو تھوڑا آج آسان کرتے ہیں رمضان کو پریکٹس کے حال سے نا اس کو تھوڑا آسان کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ سمجھ لیجیے آپ کا ایک آپ کو ٹریننگ کے لیے بھیجا جا رہا ہے کہیں پر کسی جگہ پر کسی جس جو بھی آپ کی فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے آپ کی ڈاکٹری کی فیلڈ ہے آپ کی سائنس کی فیلڈ ہے یہ آپ کی مارکٹنگ کی ہے آپ کی بزنس کی ہے کسی بھی آپ کو بھیجا جا رہا ہے کس کے لیے ٹریننگ کے لیے تو ایک مہینے کی ٹریننگ ہے اور اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو بونس مل سکتا ہے آپ کی پروموشن ہو سکتی ہے آپ کی سیلری بڑھ سکتی ہے یہ تو دنیا کا ہے نا حساب کتاب آخرت کے حوالے سے رکھ کر دیکھیں کہ میرا کل سے آپ کے پاکستان انڈیا میں ہمارے جیسے آج سے کل سے جو ہے موسٹنیاں سے پاکستان انڈیا سے بیٹھے ہوتے ہیں اس لئے میں انڈو ملکوں کا نام لے رہا ہوں یا بنگلہ دیش سے تو ہمارا جو ہے ٹریننگ شروع ہو رہی ہے اب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اب ٹریننگ میں کیا ہوتا ہے اب ٹریننگ میں تو مشکلیں بھی آتی ہیں آتی ہیں نا ہے نا آپ کو وقت پہ اے اے پورے وقت پہ اٹھنا پڑتا ہے پورے وقت پہ آپ کو کلاس روم میں یا ٹریننگ سینٹر میں پہنچنا پڑتا ہے اس میں اگر آپ لیٹ ہو جائیں تو آپ کے پوائنٹس بھی کٹتی ہیں نا کتنی فکر میں رہتے ہو آپ کھانے پینے کی ہوش نہیں ہوتی آپ کو بس کسی طریقے سے ٹریننگ پوری ہو جائے وہ لوگ جو واقعی ٹریننگ کو ٹریننگ سمجھ کے لے رہے ہوتی ہیں ان کو واقعی ان کی پروموشن بھی ہوتی ہے ان کی سیلری بھی بڑھتی ہے بونس بھی ملتا ہے ترقی ہو جاتی ہے ان کی بس یہ سمجھ رہیں اللہ پاک نے ایک مہینے کی ٹریننگ کے لیے ہمیں جو ہے بھیجا ہے ٹھیک ہے رمضان میں ہمیں داخل کیا ہے ایک مہینے کی ٹریننگ کون سی ٹریننگ ہے اب ذرا غور سے سنیے آنکھوں کی حفاظت کی ٹریننگ بھئی بد نظری نہیں کرنی ایک مہینے کی ٹریننگ ہے اس کے بعد ہمیں سرٹیفیکیٹ مل جائے گا اللہ کی طرف سے بھئی اور کیا چاہیے تین اشریں ہیں تین اشریں ہیں اب لیکھئے اوپر میں نے آپ کو بتایا تین اشروں میں اور کیا چاہیے رحمت کا مغفرت کا اور جہنم سے نجات کا ابھی آپ پہلے اشرے میں ہیں رحمت کا بھئی پہلے دس دن ہماری ٹریننگ ہے رحمت کی رحمت کے خزانوں کی یہ سمیٹنی ہے یہ سمیٹنی ہے ٹریننگ بدستور ہماری ایک ہی رہنی ہے صغیرہ کبیروں سے بچنا بھئی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے ابھی جی اسلامی اسلام کے نام پر اسلامی نشریات جو بتائی جاتی ہیں اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کی رد کرنی ہے بھئی ہمارا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے ٹریننگ ہو رہی ہے ہم فیل نہ ہو جائیں گے اس میں بھئی ٹیلیویجن نہیں دیکھنا ہم نے کوئی یوٹیوب پہ ہم نے کوئی کلپس وغیرہ اللہ معاف کرے فضول بیکار نہ لینا نہ دینا مفت کا وقت برباد بھئی یہ مہینہ پھر نہیں آنا پھر نہیں ملنا یہ مہینہ ہاں کیوں کیوں نہیں ملنا کس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں زندگی موت کا پتہ ہے اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ پھر نہیں ملنا زندگی ہوئی تو مل جائے گا نہ ہو تو پھر کتنے کروڑوں لوگ اس ٹائم ایسے قبر میں جا کے لیٹے ہوئے ہیں جن کی خواہش تھی ہمیں یہ رمضان نصیب ہوگا کتنے گئے ہوں گے آپ کے آس آس پڑوس میں آپ کرشتے داروں میں حباب میں تو ہمیں اللہ نے چنا ہے اللہ نے ہمیں محلت دی ہمیں داخل کیا ہے اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں ایک جگہ سیلیکشن ہو رہی ہے اور کم سے کم پچاس ہزار آدمی بیٹھے ہیں پچاس ہزار میں سے صرف پانچ سو کی سیلیکشن ہونی ہے پانچ سو کو سیلیکٹ کرنا ہے ایک زبردست جگہ پہ لے جانے کے لیے زبردست جگہ جہاں پہ آپ کو ریوارڈز بھی ملیں گے آوارڈز بھی ملیں گے آپ کو جو ہے نیکیاں اور میں دنیاوی صاف سے کرو آپ کو انام بھی ملے گا آپ کو آپ کو پروموشن بھی ہوگی سب کچھ ان پچاس ہزار میں سے پانچ سو کو چنا ہیں باقی باقیوں کو ریجیکٹ کر دیا تو سوچیں وہ پانچ سو کو جن کو چنا گیا وہ کتنے خوش ہوں گے کہ پچاس ہزار میں ہماری سیلیکشن ہوئی اور وہ پھر اس وقت کو کیا زائے کریں گے مجھے بتائیں آپ جس چیز کے لیے انہیں بھیجا جا رہا ہے کیا وہ زائے کریں گے یہ سوچ لیا کریں کتنے لوگ تھے کروڑوں لوگ ان میں ہماری سیلیکشن ہی رمضان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے اللہم بلگنا رمضان کیوں کہ اللہ ہمیں رمضان تک پنچائیے آپ صلی اللہ علیہ کیا مسئلہ تھا دعائی تو کرنے تھی نا بس مجھے رمضان چاہیے ہمیں بتانے کے لیے ہمیں کہ رمضان کی اتنی فکر کرو ہاں اللہ سے مانگو ہے اللہ زندگی دے تو رمضان تک پنچاؤ ہمیں کیونکہ رمضان کی برکتیں ہیں فضیلتیں ہیں اس کو ایسے ضائع مت کریں یہ اسلام کے نام پہ نشریات کو دیکھ دیکھ کہ اللہ معاف کرے نہ برباد کریں سہری کی نشریاتیں چل رہی ہیں یعنی وہ وہ وقت جس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں بھئی روزہ دار کی دعا جو ہے یہ عرش چیر کے جاتی ہے عرش چیر کے مغرب کا ٹیم ہے جی افتاری کی نشریات چل رہی ہے جی وہ سفرہ لگا ہوا ہے ماں بھی وہاں دیکھ رہی ہے ٹی وی کو باپ بھی وہاں دیکھ رہا ہے بچے بھی وہیں دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کو دعائیں گئی اللہ معاف کرے اللہ سہری کی انہوں نے شیطان میں نے کہا نا شیطان تو جکڑے گے اپنے چیلے چھوڑ کے جا چکی ہیں وہ جی سہری کی نشریات بھی چل پڑی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے سچ سہری کی نشریات اس میں سب سے پہلے مہموسی کی شروع ہو جائے گی لو جی افتتاع آپ کا ہو گیا شیطان بھی باپسی پہ آکے ہستا ہے جب اس کو چھوڑا جاتا ہے کہتا ہے بھئی دیکھو میں تو میں تو جھکڑا ہوا تھا تم خود خود تمہارے اندر شیطانیت آگئے چیلے تم خود بن گئے بھئی اس مہینے کی قدر کرو ان لوگوں میں سے اہو آپ میرے سمیت ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کی خواہش تھی کہ ہمیں سیلیکٹ کیا جائے رمضان کے لیے قبروں میں جا کے پڑ گئے اللہ نے ہمیں صحت دی دبان آنکھ ہاتھ پیر صحیح سلامت نماز پڑھ سکتے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں سہری کر سکتے ہیں ذکر اذکار کر سکتے ہیں ابھی بھی وقت ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور وہ وقت چل رہا ہے ایک دفعہ میں کہتا ہوں سبحان اللہ دیکھئے میں کہتا ہوں سبحان اللہ مجھے ستر دفعہ سبحان اللہ کا ثواب مل گیا میں نے تو کچھ نہیں کیا سبحان اللہ بولا نا دیکھیں کیسا وقت ہے دو رکار نماز نفل بڑھتا ہوں سیونٹی ٹائم زیادہ اس کا عجر مل گیا وہ بھی فرض کے برابر دو فرض فجر کے بڑھتا ہوں ستر گناہ زیادہ سیونٹی ٹائم زیادہ فرض کا سواب مل گیا مجھے بتائیں آپ مجھے اور ما شاء اللہ مکہ میں اس کو آپ زیادہ بڑھا دو مکہ میں ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر ہے اور ایک لاکھ کو آپ زرب دے دو سیونٹی سے ایک لاکھ کو ستر سے زرب دے دے دو کتنا بنتا ہے سیون ہنڈر تھاؤزن ٹائم تو مکہ میں جب میں ہوتا تھا سبحان اللہ تو کافی سال رہا وہاں پر تو وہاں مجھے بہت مزا آتا تھا میں سبحان اللہ پڑھتا تھا رمضان شریف میں ایک عجیب سکون میں کہتا تھا لو جی میں تو ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں تو ستر لاکھ دفعہ مجھے سمامین تو یہ مکہ اور مدینہ کی براکات ہیں تو آپ جہاں بیٹھے ہوں وہاں پہ رہی آپ کو برگتیں مل رہی ہیں ایک دفعہ سبحان اللہ بول رہے ہو ستر دفعہ کا فائدہ مل رہا ہے ایک تسبیح سبحان اللہ کے پڑھی آپ نے جی سات سو دفعہ پڑھ لی ایک سو دفعہ نہیں پڑھی سات سو دفعہ پڑھ لی ایک دفعہ دروشی پڑھا اور آپ کو یہ سواب کتنا مل رہا ہے ستر دفعہ دیکھو اس وقت کو ضائع مت کریں گناہوں میں اور فضولیات میں پڑھ کے اس وقت کو ضائع نہ کریں ایک مہینہ ہے ٹریننگ پہ نکلے ہو آپ ٹریننگ پہ سوچو آپ کو سیلیکٹ کیا گیا ہے ان مردہ لوگوں میں سے جو مر گئے جن کو اس چانس نہیں ملا اس رمضان میں داخل ہونے کا اللہ کا وعدہ ہے دیکھئے اللہ کی سنت ہے سنت یاد رکھئے اللہ کی سنت ہے سنت کس کو بولتی ہے طریقہ کار عادت عادت جو کسی کی عادت ہو اس کو سنت آزم کی عادت مبارکہ یہ تھی یہ تھی یہ تھی ساری سنتی ہیں تو جب یہ میرے رب کی سنت ہے اللہ پاک نے جو کہہ دیا یہ اللہ پورا فرمائیں گے یہ اللہ کی سنت ہے اور قرآن میں اللہ نے فرمایا جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا میں اس کی نعمتوں کو بڑھاؤں گا اب آپ اگر چاہتی ہیں کہ ہمیں ایسے کئی رمضان نصیبوں رمضان کا شکر ادا کریں اس پر اللہ کا شکر کریں اس کی قدر کریں اس کا شکر کیا ہے یہ یہ نہیں زبانی ہے اللہ الحمدللہ آپ نے رمضان دے دیا الحمدللہ رمضان تک نہیں یہ تو ہے زبانی عملا بھی حرام کو حرام سمجھنے حلال کو حلال حرام سے بچنے حلال پہ چلنا ہے نگاہوں کی حفاظت زبان کی حفاظت کان کی حفاظت زبان کی حفاظت دماغ کی دل کی پورے آزا کی پورے باڈی پارٹس کی حفاظت ساری حفاظت کرنی ہے یہ ہے شکر ادا ہو رہا ہے ہاں یا اللہ آپ نے ہمیں رمضان تھنکن چایا ہم اس کی قدر کریں گے آپ سے مدد چاہتے ہیں آپ مدد کریں اس کی عدب کی ہاں اس میں ہم ہر ہر صحیرہ قبیرہ سے بچیں یہ آپ نے قدر کی یہ آپ کا شکر عدا کر رہی ہیں اس سے کیا ہوگا اللہ کو صحت سے بھی نوازیں گے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں صحت سے بھی نوازیں گے آفشت اور خیر سے بھی نوازیں گے اور آپ کو ایسے کئی رمضان نصیب ہوں گے اب آپ کی مرضی آپ کے پاس دو راستی ہیں یہ رائٹ اور لیفٹ اپ جس پہ مرضی چلیں اب آپ چاہتے ہیں کہ میں پوری پوری برکات نصیب اور رمضان شریف کی اب آپ کے ہاتمی ہے ہاتمی ہے آپ کے اس کو چاہیں تو سوار دیں چاہیں تو بگاڑ دیں حضرت واصلہ بن اسقہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں مقرب صحابی ہیں ان سے ایک حدیث ہے حضرت عبرہم علیہ السلام کے صحیفے میں جیسے اب پہ قرآن اتر ہے ان پہ صحیفے اترے تھے رمضان المبارک کی پہلی شب میں صحیفے جو ہے نا رمضان المبارک کی پہلی شب میں اور تورات چھ رمضان کو انجیل تیرہ رمضان کو زبور اٹھرہ رمضان کو اور قرآن قریب چوبیس رمضان کو نازل ہوا یہ تبرانی کی میں آپ کو ایک روایت پڑھ کے سنا رہا ہوں تو رمضان دیکھیں کتنا مقرب ہے اور مقرم ہے دیکھئے رمضان میں صحیفے بھی اور کتابے بھی اسمانی اور قرآن پاک بھی رمضان کی پہلی شب پہلی رمضان کو حضرت ابراہم علیہ السلام پر صحیف رہت رہے اور وہ شام میں اور تورات تورات کب ہوئی چھ رمضان کو اور انجیل تیرہ رمضان کو زبور اٹھرہ رمضان کو اور قرآن قرآن کریم چوبیس رمضان کو نازل ہوا تو اسمانی کتابوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب اس مہینے کی عظمت اور برکت کی بہت بڑی دلیل ہے اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے اب آپ خود سوچیں اس مہینے کو ضائع کرنا چاہیے یا بچانا چاہیے بچو بتاؤ آپ رمضان کا مہینہ میرے بہت دوسر دروہ بہت ہی بابرکت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ سبسل نے شبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا بڑی زبردست حدیث آگئی زبردست حدیث آپ کا رمضان بھی شروع ہونے والا ہے اچھا بڑا مزہ آ جائے گا یعنی آپ کو کام کی باتیں پتہ لگ جائیں گی تو شبان کی آخری تاریخ کو یسے جیسے انتیس تیس شبان آپ نے ارشاد فرمایا خطبہ دیتے ہوئے اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے آنے والا تمہارے سروں پر جو بڑا بابرکت مہینہ ہے ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس رمضان آیا ہے جو کہ ایک مبارک مہینہ ہے اور ایک اور روایت میں کنزل عمال میں تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے جو خیر اور برکت کا مہینہ ہے خیر بھی اور برکت بھی کس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب ہے رمضان ہی خیر نے دی اس میں ہی برکت دیکھ لو وقت میں کتنی برکت ہو جاتی ہے نیکیوں میں برکت ہو جاتی ہے گناہوں سے بچنے بھی برکت ہو جاتی ہے ہر چیز میں برکت چہرے کھلے کھلے خوشیاں خوش بندہ رہتا ہے نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے اور آج جی انکساری کو دل چاہ رہا ہوتا ہے یہ برکت تو ہے اسی کو تو برکت بھولتی ہے ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا جو بڑی برکت والا ہے اور آگے کیا فرما رہے ہیں جب رمضان کا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے آپ نے فرمایا مسلم شریف اور نسائی میں ہے جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ کی جانب سے اپنے بندوں کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیا جاتی ہیں ابھی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں بھائی لوٹ سیل لوٹ سیل لگی ہوئی ہے لوٹ لو لوٹ سیل لوٹ سیل ہاں ایک کسطر ملے گا ایک کسطر ایک کسطر ایک کسطر فرشتے آواز لگاتے ہوں گے ایک کسطر ایک کسطر ایک کسطر وہ بزاروں میں جاؤ نا لوگ چھا بڑی لگا کے رتکانوں پر بھی رہتے ہیں آجو باجی ایک کے ایک لو تین فری ایک لو تین فری باجی ہم بے ہوش ہو جاتی ہیں کہ تھی ایک پہ تین فری ایسا دنیا گوسی ہوئی ہے باجیوں کو سب پتا ہے ماشاءاللہ ایک کا تین فری ہا ہائے بہن آنا در ایک کے تین مل رہے ہیں او بھی در اتھ ایک کسطر مل رہے ہیں ایک کا سطر ایک کا سطر اس چیز کا بنا دیکھیں آپ کو ملے اور چیز ایسی زبردست ملجی آپ حرام کیا سوچ جاتا میری تو سوچ سے بھی باہر آئی چیز یہ ہے آخرت ایک کا سطر ایک کا سطر ایک کا سطر آجو میرے بھائی ایک پڑھو ایک دفعہ سبان لہ پڑھو ستر دفعہ آجو میری بہن دو رکعہ نماز نفل پڑھو تو فرض کے برابر سواب ستر دفعہ فمجھو تم نے نفل بڑھی آجو میری بہن آجو میرے بھائی آوازیں لگ رہی ہیں فرشتے آو ایک کا سطر ایک کا سطر لوٹ سیل برکت کا مہینہ ہے آسنم فرما رہی ہیں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتی ہیں رحمت کیا سمجھتے ہیں اللہ کی رحمت کو لوگ کہتے ہیں نا جب بڑے ہی اغمگین ہوتے ہیں آپ سردہ ہوتے ہیں مرے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ رحم فرما وہ رحم کیا ہوئے کہتے ہیں نا اللہ رحم چاہ کر اللہ رحم چاہ فرما میرے مالک رحم کر دے جب حالات کے جب تپیڑے لگ رہے ہوتے ہیں ٹھوکریں لگ رہی ہوتے ہیں یہ بندہ یہ کہتے ہیں نا اللہ رحم چاہ کر میرے مالک اور میرے مولا اس جب تو رحم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں انتظار میں ہوتے ہیں ہے نا رحم کیا ہے رحمت یہی میرے رب کی میرے رب کا کرم جود فضل جو کہ اس مہینے میں ہمارے بغیر کہیں میرے رہے ہمیں مسلم نے صحیح کی روایت میں نے بتایا آپ کو خود سے نہیں کہہ رہا میرے نبی کی زبانی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ کی جانب سے اپنے بندوں کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیا جاتی ہیں تو یار تُسی بیٹھے ہو فجر دی نشریاتاں ویکھو تیراتاں دی نشریاتاں ویکھو کی کہا ہوئے بندہ دسو میں نے اسی پہ تم ٹیلیویجن دیکھ دے کے وقت بھرباد کر دو کیا کہا ہے بندہ جبکہ رحمت عام چل رہی ہے بیسے تو پورا مہینہ ہی رحمتوں کا نزول ہے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونے کا ہے لیکن اس مبارک مہینے کے پہلے عشرہ میں حدیث کے مطابق اور بھی زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں پہلا عشرہ رحمت کا ہے ہاں تو حضرت سلمان فارضی کی جب میں نے آپ کو روایت پڑھ کر سنای آپ نے اس مہینے کے پہلے حصہ یعنی دس دن کو خصوصیت کے ساتھ رحمت خداوندی کے نازل ہونے کا عشرہ قرار فرمایا ہاں آپ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ جس کا پہلا حصہ یعنی پہلا عشرہ دس دن جو ہیں وہ رحمت کی ہیں تو یہ آپ کی جو دس دن جو چل رہے ہیں ہمارے آج سے شروع ہوگے آپ کے کل سے شروع ہوں گے آپ کی بلکہ آج سے جن کی آج فراوی ہوگی ماشاءاللہ جس میں آج آج یا کل اعلان ہوگا ان کا بھی شروع ہو جائے گا تو رحمتیں سمیٹیں فوکس کریں اس پہ جتنا ہو سکے اللہ بک سے رحمت مانگیں اس لئے میں نے آپ سے کل کہا تھا ہم نے اس مہینے میں ایک کام کرنا ہے رونا سیکھنا ہے اور ساتھ میں التجاہ مانگنا سیکھنا ہے دعا مانگنا سیکھنی ہے ایک کونہ اپنے گھر میں ایسا چنلو ایک مسلح بچھاو میرے بھائی بھی میری بہنے بہنے بھی مائیں بھی بچیاں بچے سب ایک کونہ بھائی وضو کیا بیٹھ گئے وضو نہیں بھی تو بیٹھ جاؤ ذکر کرنے اگر قرآن پڑھنا تو وضو کرلو نماز پڑھنی ہے تو وضو کرلو اور جن کے مسئلہ ہے نمازوں کا نہیں پڑھ سکتی ہماری بہنیں وہ ویسے بیٹھ جائیں ویسے بیٹھ کے ذکر کرلے زبان تو پاک ہے نا زبان کا کیا ہے بھائی اس مہینے کو خالی نہیں جانے دینا حالی نہیں جانے دینا ایک بہت بڑا شاپنگ مال ہو شاپنگ مال شاپنگ مال ہو اور ادھر آپ کو 90% ڈسکاؤنٹ پر کوئی سمان مل رہا ہو کیا خیال ہے آپ گھر پر بیٹھو گے 90% اور دنیا کی ہر چیز وہاں پر موجود ہو 90% آپ کو آفر لگی ہو 90% آف 90% ڈسکاؤنٹ ہے سارے بھاگیں گے وہاں پر جی ائر کنڈیشن بھی ہے وہاں پر واشنگ مشین بھی ہے وہاں پر جو ہے چولے بھی ہیں وہاں پر کپڑے بھی ہیں وہاں پر شوز بھی ہیں وہاں پر جو ہے ایکسیسوریز ہر قسم کی آپ کے جو لیپ ٹاپ موبائل سب کچھ ارلم پرلم جہاز تک کشتیاں تک سب کچھ سمجھ لو پوری دنیا جہاں کا گند خرابہ اس کے اندر ہے گندی کہوں گا دنیا دنیا کی چیزوں کو تو اوپر سے وہ بول دیں اس کے اوپر وہ بول دیں کہ نائنٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے کوئی گھر بیٹے گا بیٹے گا بتاؤ مجھے اب لولا لنگڑا بھی گسٹ کے جا رہا ہوگا ہاں وہ کہے گا یار نل لے جاندے میں خود گسٹ گسٹ کے جائے گا نائنٹی پرسنٹ بھئی ڈسکاؤنٹ ہے تو یہ مہینہ یہ مہینہ سمجھ لو نائنٹی نہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ انگلی رکھو کیا چاہیے مفت لے جاؤ یہ رحمتیں مفت بٹنے کا مہینہ ہے ضائع مت کرو خدا کا واسطہ ہے ضائع مت کرو میں پچھلے سال بھی یہ کہتا رہا یہ گند ننگ دڑنگ ٹیلی ویجن پر اپنے وقت کو برباد مت کرو کچھ لوگ موویز دیکھ کے اپنے وقت کو برباد کرتی ہیں کچھ گیمز کھیل کے اس مہینے میں اپنے وقت کو پاس کرتی ہیں نہیں یار خدا کا واسطہ کچھ مارکیٹ میں بزاروں میں نکل کے اپنی آنکھوں کو سیکھتی ہیں دوسروں کی ماں و بہنوں کو دیکھ کے اور عورتیں دوسروں کے باپ بچوں بیٹوں کو دیکھ کے یہی کہوں گا میں اپنے وقت کو برباد کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے نوازیں پڑھ رہے ہیں تحجدیں پڑھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں اور باہر نکلے سب برباد سب ضائع پانی پھیر دیا اور چیز پہ تو ایک مہینہ آپ کو چانس ملا ہے سلیکٹ ہوئے ہو آپ کو آپ سلیکٹیڈ ہو سلیکٹیڈ ہو آپ کو سلیکٹ کیا گیا ہے اپوائنٹ کیا گیا ہے بلکہ اپوائنٹ کیا گیا ہے کس کے لیے اس مہینے کے لیے آجو بھئی چلو کرو یہ جو کام تمہیں میرے نبی پاسٹروں نے بتا کر میرا احقام میرے نبی کی زبانی جو تم تک پہنچا ہے کرو اس کو پورا پھر خوب سمیٹھو رحمتوں کو برکتوں کو آفیتوں کو خیروں کو سمیٹھو اور اس مہینوں کو مضائے کر دیں ٹیلی ویجن پہ اور مختلف بربادیوں پہ اور بزاروں میں نکل کر اللہ ماف کرے بخاری شیف کی ایک روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دیکھیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفحہ میں سے ہیں ان سے پانچ ہزار احادیث کموں بیش پانچ ہزار و کچھ سو اوپر ہیں دو سو اور کچھ ان سے حدیث مروی ہیں پانچ ہزار سے کچھ زیادہ پانچ ہزار حدیث ان سے سب سے زیادہ جتنے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں کموں بیش سب سے زیادہ جن سے حدیث مروی ہیں وہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہیں ٹھیک ہے نا مجھلے بتاؤں فضیلت بھی ان کی بتاؤں سننے میں مزا ہے ویسے بھی جو وہ صحابی ان کو ہم نہیں جانتے ان سے بھی حدیث پہنچے تو فضیلت ہے تو یہ تو پھر وہ صحابی ہیں جو ہر وقت آف سن کے پاس رہتے تھے اصحاب صوفہ پر ٹھیک ہے نا کیا ان کی بھی کہانی ہے سبحان اللہ تو کیا فرماتے ہیں بخار شریف میں ہے یہ روایت کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیا جاتی ہیں کیا مطلب آسمان کے دروازے رحمتوں کی رحمتوں کے لیے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایک نسائی شریف میں بھی ایسا ارشاد ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا ارشاد نقل فرماتی ہے کہ تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے اللہ رب العزت نے اس کے روزوں کو فرض کیا اس میں آسمان کے دروازے کھول دیا جاتی ہیں اچھا اب آسمان کے دروازے کھولنے کے دو مطلب ہیں دیکھئے تھوڑا غور کیجئے گا دو مطلب ہیں میں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے نا دو مطلب ہیں کیا رحمتوں کے نازل ہونے کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتی ہیں اور دوسرا مطلب یہ ہے ایک تو رحمتوں کے نازل کے لیے آسمان کے دروازے کھول رہے ہیں کیوں کھول رہے ہیں اس کو سمجھئے ایک تو رحمتوں کو نازل کرنے کے لیے آپ نے کوئی اپلیکیشن تو نہیں دینا دروازے تو نہیں کھٹ کھٹایا عام دنوں میں تو کھٹ کھٹانا پڑتا نا اللہ رحم چکر اللہ رحم کر دے اللہ رحم ان بغیر کہیں اللہ پاکہ نے کھول دیا ہے بھئی کہہ کر تم کھلوارے ہو اب بینہ کہہ کھل گئے تو لوگ کچھ زائر نہ کرو تو اسمان کے دروازے کھلنے کے دو مطلب ایک مطلب کیا ہو گیا رحمتوں کے دروازے نازل ہونے کا اسمان کے دروازے کھل جاتی ہیں رحمتیں دوسرا مطلب اسمان کے دروازے عمال کے بلند ہونے کے لئے کھولے جاتی ہیں جیسے جیسے عمال کریں گے اوپر کھلے ہوئے ہیں چلو بھی اوپر بھیج دو اس کو بھئی اس کا عمل مقبول ہو گیا ایکس وائز ایڈ کا اے بی سی جتنے بھی ہیں عبداللہ عبدالرخمان جتنے بھی ہیں آئیشہ زینب جتنی بھی ہیں ہماری بہنیں مائیں بیٹے بھائی بچے سب ہاں بھئی واجیوہ واجیوہ لوٹ سیل لوٹ سیل اس نے اتنی نفلیں پڑی اتنی تحجدیں پڑی لوٹ اوپر دروازہ کھلا ہوا ہے بیج دو اوپر قبول ہو گیا دروازے کھلے ہوئے ہیں عام دنوں میں دروازے کھلے نہیں کھلوانے پڑتے ہیں اللہ قبول چکر اللہ قبول کر لے اللہ میں نے نفل پڑی اللہ میں نے ذکر کیا اللہ قبول فرمالیں یہاں پہ کھلا ہوا ہے شرط کیا ہے اخلاص شرط کیا ہے گناہ سے بچے ہوئے ہیں یہ آپ کے آپ کے آٹومیٹک اوپر جا رہے ہیں سمجھ گئے اسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب مفہوم سمجھ گئے نا آپ دیکھئے میں تو آپ کو شوق پیدا کروا رہا ہوں میرے سمیت مجھے بھی آپ کو بھی کہ رمضان کو ضائع مت کریں آج پہلا روزہ یہاں پر میں مدینہ منورہ سے بات کر رہا ہوں آج پہلا روزہ ہے یہاں پر آپ لوگوں کے کوئی ملکوں کا بھی آج پہلا ہوگا کچھ ملکوں کا کل ہوگا کچھ کپرسوں خدا کے لیے اس مہینے میں آپ تہیہ کر لیں اللہ کو راضی کر کے رہنا ہے ہر حال میں ہر حال میں کچھ بھی اور رب کو راضی کرنا ہے خالی نہیں جانے دینا اس مہینے کو بھئی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا اب بتائیں کتنے مزے ہیں رمضان کے دل چار ہے نا رمضان سارا سال رہتا بھئی اتنی اتنے فضائل ہیں یہ وہی بات جو اوپر میں حدیث سنا گیا کہ اگر آپ کو علم ہو جائے رمضان کا اگر علم ہو جاتا رمضان کے فضائل کا تو آپ خواہش کرتے کہ پورا سال رمضان رہتا تو دل کر رہے ہیں نا شہار اتنے فائد ہی ہیں ایک دفعہ ہم نماز پڑھیں تو ستر دفعہ ہمیں سواب مل رہے ہیں ایک صدقہ کرے تو ستر دفعہ صدقے کا سواب اور بتا ہوا اس میں تو صدقے کا اتنا عجر ہے صدقے سے وبائیں جاتی ہیں بلائیں جاتی ہیں مصیبتیں جاتی ہیں پریشانیاں بیماریاں اپنی بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ بیماروں کا صدقے سے علاج کرو جہاں پہ دواسر نہیں کرتی صدقہ اثر کرے گا ایمان ہے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں جہاں پہ دواسر نہیں کرتی کتنے بیمار ہیں تو کیسا مہینہ ہے کتنا مبارک ایک ارپیہ دے رہے تو ستر روپے کا آپ کو فائدہ مل رہے ہیں بتا ہوا آپ اور دنیا کا فائدہ علاج شفاہ مل رہی ہے آخرت کا علاج آخرت میں علاج لکھا جا رہا ہے اس مہینے کو ضائع کریں پھر بتاؤ ایسے بتاؤ اب کرنا چاہئے اللہ کی امان یار اللہ معاف کرے ہم اپنے وقت تو ضائع کرتی ہیں سچ کہہ رہا ہوں ہم ضائع کر دیتے ہیں وقت کو اپنی کوتائیوں کی وجہ سے تو یہ دو مطلب آسمان کے دروازے کھل جانے کے دو مطلب ایک تو رحمت نازل ہونا دوسرا ہمارے عمال کو بلند کرنے کے لئے کھولے جاتی ہیں اب جس کی ویڑ سے عمال کی توفیق بھی خوب ملتی ہے ان کی قبولیت بھی نہایت اعلی درجے کی اعلی درجے کی ہو رہی ہے آپ کا عمل مقبول ہے گناہ سے بچیوں شرطی ہے تو بخاری میں ایک بخاری شریف کی یہی ایک اسی ایک روایت سے سے ایک related ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی یہ وہ بھی ابو حریرہ اس کے راوی ہیں آپ نے ارشاد فرمایا جب رمضان مبارک کمہین آتا ہے تو اللہ کی جانب سے جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں لو جی پہلے در رحمت کھلے زی وہ کم تھے بتاؤ وہ کم تھے کیا جنت کے بھی کھول دیا گیا اللہ پاک نے جنت کے بھی کھول دیا ایک اور روایت میں ہے ترمزی شریف کی کہ رمضان مبارک پہلی رات میں جنت کے دروازے کھول دیا جاتی ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا ایک پکارنے والا صدا لگاتا ہے اے خیر کے طلبگار متوجہ ہو جا اور اے شرک کے طلبگار باز آجا اب یہی سے دیکھو یہی سے دیکھو یعنی خیر کو پانے والے بھی ہیں اور گھنے گار بھی ہیں ان کو روکا جا رہا ہے ان سے کہہ رہا ہے ان کو روکا جا رہا ہے باز آجو بس کرو اس میں کچھ کچھ سمان پیدا کر کچھ سمان پیدا کر لو آخرت کا اور نیک لوگوں کیا کہا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے طلبگار کہ تمہیں نیکیوں کی طلب تھی اور لو آج تمہیں اور ملے گا ایک کا ستر گناہ ملے گا سیونٹی ٹائم زیادہ اور سمیٹھو یہ ترمزی شریف کی روایت حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آپ سے ان کا ارشاد مر بھی ہے کہ اللہ تعالی رمضان کی پہلی رات میں جنت اور جہنم کے داروغوں سے داروغیں سمجھتی ہیں وہ باہر جو کھڑے ہوئے ہوں گے دروازے پر ارشاد فرماتی ہیں کہ اے رضوان جنت کے دروازے کھول دو رضوان جو گیٹ کی پر جو ہیں آپ کیا واش مین بولیں گے گیٹ کی پر کیا بولیں گے جو باہر کھڑے ہوئے ہیں سیکیورٹی گارڈ سمجھ لیں آپ رضوان ان کا نام ہے یہ فرشتے جو جنت کے دروازے پی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اے رضوان جنت کے دروازے کھول دو اور اے مالک جہنم کے مالک جو جہنم کے انکہ اس کا نام مالک ہے اے مالک جہنم کا دروازے ان کا کیا نام ہے مالک اے مالک جہنم کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں پر بند کر دو دیکھو لفظ کی آیا ہے روزے داروں پر بغیر روزے والے نہیں دیکھیں یہی سے آپ روزہ کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ روزہ کتنی افضل ترین چیز ہے پھر سے سنیں اے رزوان جنت کے دروازے کھول دو کن کے لیے روزہ داروں کے لیے اور اے مالک جہنم کے دروازے امت محمدیہ کے روزہ داروں پر بند کر دو بند کر دو روزہ کی اہمیت کا بطل لگا تو اس مہینے کی ایک بہت بڑی عظمت ہے اس مبارک مہینے میں جہنم کے دروازے بند گئے جا رہے ہیں دیکھیں ایک حدیث میں ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے ترمیزی شیف کے حدیث ہے آج نے اشارت فرمایا رمضان المبارک کی پہلی شب میں جہنم کے تمام دروازے بند کر دی جاتی ہیں بس اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا ترمیزی شیف یہی تو ہے اس مہینے میں جو مر جائے گنے گار بھی ہو مصاب نہیں ہے اس کا مجھے بار بار کہتے ہیں مزہ آتا ہے ان بزرگ کی محفل میں ایک شخص نے سوال کیا تھا حضرت ابھی تو رمضان کی ویسے حساب نہیں ہوگا بعد میں اللہ حساب لیں گے اتنی پیاری بات کی انہوں نے اللہ والوں نے اللہ ان کی قبر کو نور سے بر دے کہ بھئی اللہ پاک ایک دفعہ یہ اللہ کی یہ چیز ان کو نججت تھی کہ ایک دفعہ جس چیز کا ارادہ کر لیں بعد میں اس کو دوبارہ کروائیں نہیں ان کے خزانوں میں کمی ہے ایک دفعہ آپ نے حساب کا منع کر دیا بعد میں کوئی حساب نہیں ہے مزے تو یہ ایسا مبارک مہینہ ہے ان کے لئے بکشی شوریہ گونیگاروں کے لئے کہتی نہیں یار فلانا رمضان میں وفاوتی بار بڑا ہی بڑا ہی خوش قسمت تھا کہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے خطے میں جو جس کی وفاوت ہو جائے یہ بھی بڑا بابرکت میرے حضرت شیخ رحمت اللہ ستائیسویں کی شب اور اعتقاف میں اور رمضان اور اعتقاف اور روزے کے ساتھ ان کا انتقال ہوا شہید ہوئے سفر میں بھی تھے اور نکلے بھی اللہ کے راستے پہ ہوئے تھے مکہ سے انڈیا گیا ہوئے تھے رحمت اللہ سبحان اللہ ایک خوش قسمت ترین لوگ ہیں تو جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اسمان کے دروازے کھل جاتی ہیں اور جہنم کے جہنم کے بند اسمان کے دروازے رحمت کے لیے کھل جاتے ہیں جہنم کے بند حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے اللہ رب العزت رمضان کی پہلی شب جہنم کے دروغے یعنی جہنم کا جو واج گیٹ سیپر جو بھی آپ کہیں ان کا نام مالک ہے کیا فرماتی ہیں جہنم کے دروازے امت محمدیہ کے سنے غور سے امت محمدیہ کے روزے داروں پر بند کر دو کس پہ روزے داروں پر غیر روزے دار ہیں جو روزے نہیں رکھتے اب کون چاہتا ہے کہ ہمارے لئے بند کر دیے جائیں سب سمجھ دار بیٹھیں ہاں پر ماشاءاللہ سننے والے سبحان اللہ ابو بحریرہ رضی اللہ عنہ ترمدی شریف میں فرماتی ہیں آپ نے اشارت فرمایا رمضان مبارکی پہلی رات ہوتی ہے شیعتین اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے ترمدی شریف اور بخاری صریف کی روایت میں ہے یعنی شیعتین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور نسائی شریف میں یہ ایسے ہی ہے کہ سرکش شیطان کے توق توق ایک بہت بڑے سے زنجیر پھندہ سا اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے تو سجدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت بھی ایسے ہی ایک مروی ہے آپ نے رمضان مبارکی پانچ ایسی خصوصیات بیان فرمائی جو صرف اس امت کو عطا کی گئی پچھلی امتوں کو وہ خصوصیات نصیب بنا تھی ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی کہ اس مہینے میں سرکش شیعتین قید کر دیا جاتی ہیں جس کے نتیجے میں لوگ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف وہ غیر رمضان میں دوسرے مہینوں میں جیسے پہنچ سکتے تھے اللہ معاف کرے اس لیے نیکیوں کا زیادہ زیادہ مزہ آراد کرنے کا زیادہ دل کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سخت سے سخت ترین انسان بھی جس کو جو کہے کہ یار اچھا ٹھیک ہے میں کر لوں گا اچھے یار میں پڑھ لوں گا میں پڑھ لوں گا نماز وہ بھی نماز باگ کے پڑھ رہا ہوتا ہے یہ یہ یہاں سے بدلگتے کہ شیعتین جھکڑے ہوئے ہیں سرکس جنات اور شیعتین کہ یہ دیکھو یہ ایسے مہینے میں بھئی ہماری پریکٹس بھی آسان ہے مشکل نہیں ہے یہ جو ہمارا ایک مہینہ ٹریننگ کا شروع ہو چکا ہے یا ہوگا جس کا جس جس یہ آپ اپنی ٹریننگ کو آسان کر دو یہ سوچ کے بھئی مہینہ ہے اگر ہم نے اچھے طریقے سے اپنی کارکردی کا جو مظاہرہ کی اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے ریاہ نہیں دکھاوہ نہیں اللہ کو اچھا بن کر دکھایا ہمیں امید ہے اللہ پاک ہمیں جو ہے انشاءاللہ اوہ یار بھرے تسی پاسنگ مارک لے لگو کرو صحیح کوشش کرو کوشش کرو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ اسلام کا یہ ارشاد نقل فرماتی ہیں اللہ رب العجت رمضان المبارک کی پہلی رات میں حضرت جبریل عمین علیہ السلام سے فرماتی ہیں اے جبریل سنیے سنیے بڑی پیاری حدیث ہے روایت ہے اے جبریل جاؤ زمین میں اترو سرکش شیعتین کو جکر لو انہیں توق پینا دو توق پینا دو اور پھر انہیں سمندروں میں ڈال دو تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی روزوں کو خراب نہ کریں دیکھئے سبحان اللہ کتنا میرے رب کا فضل ہے ہم پر اگر شیعتین بھی چھوڑے ہوتے اور رمضان بھی ہم پر فرستہ ہمیں کہ ہمارے لئے کتنی مشکت ہوتی یار دیکھو یار یہ وفا نہیں ہے اللہ پاک سے اللہ نے ہماری افاظت کے لئے کتنا زبردست بندوبست کی ہے ہن بھی تُسی ٹیویاں دیکھو گیماں چیک کرو تُسی اللہ معاف کرے نانگ دڑنگ موویاں اور فلمیں اور اپنے آپ وقت کو ٹی وی کے سامنے برباد کرو تو ہمارے سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے اللہ پاک خود ہمارے لئے آسان کر رہے اللہ کا کتنا ہم سے پیار اور محبت ہے بھی میرے بندوں پہ مسیبت نہ ہو مشکل نوشیتین کو جھکڑ دو جو ہمارے اندر دوڑتا ہے ہمارے اندر ہمارے وینز میں دوڑتا ہے روک لو ان کو رکو کیوں میرے بندوں کے لئے آسانی ہو جائے پانچوں نمازیں دیکھو ابو حلیلہ رضیوں سے مروی ہے آپ نے شہد فرمایا پانچوں نمازیں جمعہ سے جمعہ تک اور ایک رمضان سے لے کر دوسری رمضان تک دیکھئے سنیے پانچ نمازیں پانچ ایک تو جمعہ سے جمعہ تک کی اور ایک رمضان سے دوسری رمضان یعنی اس سال سے اگلے سال کے رمضان تک کہ درمیان سے لے کر دوسری رمضان تک ان تمام گناہوں کا قفار ہے جو ان کے درمیان ہوتی ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے چھوٹے گناہ سارے معاف ہو جاتی ہیں کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے بدنظری اللہ معاف کرے بدنظری جھوٹ بےہیائی اور ننگ دنگ زنا شراب اللہ معاف کرے اور ایسے کئی سنگین قتل و غارب اللہ محفوظ رکھ الحمدللللہ دے آفانی ٹھیک ہے تو یہ مسلم شیر کی میں نے آپ کو روایت بتائی ایک رمضان سے دوسری رمضان کے بیچ میں ایک تو ہے پانچ نمازیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے میں پانچ نمازیں جو ایک ہفتہ پوری پڑے گا اس جمعے سے دوسرے جمعے میں بیچ میں کفارہ ہو گیا آپ کے صغیرہ چھوٹے گناہ معاف کتنا اچھا ہے جس کا چھوٹے معاف ہوں بڑے کی بھی اللہ تفیق دے دیتی ہے توبہ کی استقفار کی یہ مجرب ہے عزمود ہے کر کے دیکھئے گا کیا ہے حدیث میں ہے یہ یہ دیکھوں میں حدیث آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اور پھر ایک رمضان سے دوسر رمضان ایک سال کے بیچ میں کتنے ہم سے ایسے ویسے گناہ ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹے کسی کو ہرٹ کر دیا دل دگا دیا کسی کی غیبت چگلی رمضان کا مہینہ آنے والے رمضان کے مہینے تک ہونے والے گناہوں کے لئے کفارہ ہے اب یہیں سے دیکھیں اس سے معلوم ہوا رمضان المبارک کا مہینہ سال کے گیارہ مہینوں کے صغیرہ گناہوں کی بکشش کا ذریعہ چھوٹے گناہ بڑے نہیں بڑے کے لئے آپ کو استقفار توبہ اور اس سے بازانہ لازمی ہے چھوٹوں کی بات کر رہا ہوں صغیرہ گناہوں کی بکشش کا ذریعہ اس کے ساتھ اگر توبہ کر کے کبیرہ گناہوں بھی معاف کروا لے جائیں تو کیا ہی کہنا پھر لو جی سارے معاف فائل اصاف ہوگی توڑی اپنی فائل اصاف ہوگی تو ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا دوسرا مغفرت کا تیسرا جہنم سے نجات کا عشرہ ہے اب یہ تین عشرے ہیں پہلا ہمارا شروع ہو چکا ہے رحمت کا من رج کے منگو رحمتہ رحمت ویسے تو پورا مہینہ نازل ہوتی ہے لیکن اس کو خاص بتایا گیا ہے اس دس دن کو اس میں خاص اللہ پاک سے رحمت طلب کریں رحمتوں میں صحت ہے رحمتوں میں آفیت ہے رحمتوں میں آپ کا رزق بھی ہے رحمتوں میں اولاد بھی ہے رحمتوں میں آپ کا کوروبار بھی ہے رحمتوں میں آپ کی نوگری شکری سمجھ لو جو سمجھ لو حلال اور جائز طریقے سے یہ سب رحمتوں میں آجاتے ہیں مانگو رج کے مانگو شرط ایک ہی ہے گناہ سے بچو اور روزے کی حالت میں روزے کے ساتھ اور جو کسی بیماری کی وجہ سے موزی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لئے بھی رحم ہے کیونکہ وہ جان موچ کے نہیں کر رہے ان کے لئے بھی اللہ پاک کا فضل کرم ہے وہ تسبیعات کریں قرآن تو پڑھ سکتے ہیں موزو کریں قرآن پڑھیں ذکر کریں وہ بھی مانگیں تین اشرے تین اشرے یار وقت کا کتنا کتنا فاسٹ وقت دیکھیں آج میں آپ سے بت کر رہا ہوں پہلا رمضان ہے تیسرے رمضان میں میں آج میری بات نوٹ کرنے تیسرے روزے میں میں آپ سے بولوں گا دو پتہ لگا تیس دن کیسے گزر گئے ہیں اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس میں برکت ڈال دے اللہ اتنی برکت ڈالی جیسے سال ایک سال جیسے ہوتا ہے اس طریقے سے برکت ڈالی ایک سال کے برابر اس مہینہ کو بنائیے ہم خوب برکتیں لیں خوب راضی کریں آپ کو آمین یارب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا وقت تو اللہ کے ہاتھ میں وقت کو اللہ پاک چاہیں تو کھینچ دیں تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے نا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں رمضان المبارک کی ان خصوصیات میں سے جو صرف اس امت کو دی گئی ایک خصوصیات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری شب میں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے لو جی لوٹ سیل سب کی لو جی سہرانو معاف کر دیو کون مسلمان مومن مشرق نہیں مشرق نہیں مومن مسلمان اور ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس کو معاف نہیں کیا جاتا ہوتا وہ بھی مسلمان ہے ایمان والا ہے شرابی اللہ معاف کرے شرابی کی معافرت نہیں ہوتی کتنے خطرناک بات ہے سب کی عام ہو رہی ہے ایک شرابی کو چھوڑا جا رہا ہے اور قطع تعلقی کرنے والے کی بھی جب تک کہ یہ اپنے آپس میں تعلق بنانا لیں کون سے رحم کے قطع رحمی کرنے والے قطع رحمی رحم کے رشتے جو ہیں ماں باپ کے چاچوں کے یہ وہ ان سے جب تک رجوع نہ کر لیں ان کے ساتھ اگر نرازگیاں چل رہی ہیں ان کے ساتھ ختم کر رکھی ہے تو بھئی ضروری نہیں کہ ملو بھئی اتنا کہہ دو یار ہمیں معاف کر دو یار ہم شرمند ہیں اور دل سے بغض نکال دو دل میں غلط نہ سوچو ان کے لیے تو دیکھئے عام بخشش ہے سب کی اس شب میں آخری رمضان و بار کی آخری شب میں آخری شب سے مرات جس کو شب قدر بھی بولتی ہو یا ان تاک راتوں میں اس کو تلاش کہا جاتا ہے سب کی یا پھر آپ چاند رات چاند رات سمجھ لو دیکھو یار چاند رات میں چاند رات کو بھی کہا جاتا ہے بھئی ہم چاند رات کو ضائع کر دیتے ہیں اللہ معاف کرے خصوصی ہمارے پاکستان انڈیا میں بزاروں میں جا کے اس کی نظر کر دیتی ہیں جبکہ اس کو اس رات کو تو انعام کی رات کہا گیا ہے انعام کی رات اس میں اللہ پاک انعام دیتے ہیں آو جی آو پورا مہینہ اب آپ مشکت کرو محنت مزدوری کرو اور ایک جگہ پہ آپ کا مالک بیٹھا کرسی رکھ کے وہ بولے آج ہو جی آج تمہیں تمہارے محنت کا انعام دوں گا آپ اس کو چھوڑ کے پوری مہینہ مشکت کی آپ بزاروں میں نکل جاؤ تو آپ ہم سے بڑا بدبخت کو یہ ہوگا بتاؤ ہم بزاروں میں جا کے بخص وقت کو برباد کر دیتی ہیں بھرے رہتے ہیں بزار شاتین چھوڑ دی جاتی ہیں نا وہ جکڑ شیطان پورے مہینے کی محنت جل جل دی کر رہا تھا فاس جل جل دی اوہ بھئی اس کے روزے ضائع کروا جل دی جتنی نیکییں کی ضائع کروا دو قرآن جتنے بڑے ضائع کروا دو بدنظر ہی کر کے موسیقی چلا کر وہی لوگ جو اعتقاف میں بیٹھتی ہیں دس دن یہ ہماری جو چھونگڑے جو یہ جو چھوٹے سے ہماری جو نئی نسلیں پھر رہی ہیں نیو جنریشن ہماری سارا دس دس دن ما شاء اللہ مسجدوں میں بھرے رہتی ہیں دس آخرے اب تو کوویڈ کے ویسے آپ اعتقاف نہیں کر سکتے تو اعتقاف میں بیٹھی ہوتی ہیں اور دس دن اور وہی لڑکوں کو میں نے دیکھا بار موسیقی فول ٹیم گھاڑی میں چل رہی ہوگی اور ڈگ 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 لوگوں کو بھی خراب اور ظلیل کرنا اور پوری مارکٹ کے چکر لوگوں اوروں کی ماں و بہنوں کو دیکھنا ساری نیکیوں کی ماں بہن ایک ہو جاتی ہے اللہ میں سوری ایسا ورڈ جز کرو ماں بہن ایک کر دیتی ہیں اپنی اس کام کی وجہ سے اور ہماری بہنیں جو اعتقاف کرتی ہیں اور روزے رکھتی ہیں بزاروں میں جا کے اپنے وقت کو برباد اور ادھر ادھر نظر پڑ گئی ادھر نظر پڑ گئی موسیقی سن لی یہ کر لیا وہ کر لیا فضول باتیں غیبتیں سارا یہ بھئی شیطان محنت کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے بھئی جلتی چھوڑ دیتا ہے سارا شیطانوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے محنت کرنے پر بھئی اس وقت میں اگر کوئی شخص میرے حضرت شیخ رحمت اللہ لے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے ایک دفعہ ایک حج میرا مس ہوا جب تک میں مکہ مکرمہ میرا ایک حج بھی میں نہیں جا سکا کسی وجہ سے حضرت بھی اپنی طبیعت کی وجہ سے وہ حج نہ کر سکے تو لیلت الجائزہ بولتی ہیں اس رات کو لیلت الجائزہ چیز بتاتا ہوں تیار رہنا چاند رات ہے چاند رات ہاں آج تمہیں ایک جگہ ایک جگہ لے کر چلنا ہے میں نے اور خوب وہاں پر انام ہے خوب لوٹ سے لگی ہوئی ہے لوٹ لے جتنا لوٹنا ہے جو تیرے دل میں آتا ہے میں نے بڑا حران حضرت واقعی ہاں ملے گا تو دنیا میں بھی دیکھے گا آخرت میں بھی دیکھے گا میں نے اپنی جیسے مغرب ہوئی اور اگلے دن جو ہے جو ہے وہ عید کا دن تھا حج کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے نا ٹو تاؤزن سکسٹین اور سیونٹین اور سکسٹین کی بات ہے اور سیونٹین کی بات ہے تو میں نے حضرت کے گھر پہنچا حضرت نے کہا چلو چلتی ہیں تو ہمارے گھر سے حرم شریف اگر واکنگ ڈسٹنس ہو تو میرے قرصے واک بھی کر کے جائے جائے بیس سے پچیس منٹ ہارلی واک کرتے کرتے گاڑی پر پانچ منٹ تو مجھے کیونکہ رمضا حج کے دنوں میں وہ روڈ بلوک کر دیتے ہیں میں پیدل جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو حضرت نے کہا چلو حرم شریف چلتی ہیں مجھے ابھی تک یاد ہے میں نہیں بھولتا ویلچئر پہ تھے اور ویلچئر میں کھینچ کے گیا تھا میں ابھی تک نہیں بھولتا تیس منٹ پچیس منٹ اوپر چڑھائی ہوتی ہے اس طرح سے ابھی نہیں بھولتا میں پہنچا کانا کابا سامنے ہے چھت پہ جا کے ہم بیٹھے نماز بھی ہم نے وہیں پڑھی حضرت نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے اس رات میں اللہ عام خزانے لٹاتی ہیں مغفرت عام ہے جو مانگو گے ملے گا جو مانگو گے ملے گا عالم تھے بہت بڑے اللہ والے تھے محدش تھے کاری تھے ما شاء اللہ بھئی ان کے شگیرت کہاں کہاں نہیں تھے مصر سے ان کے شگیرت شام سے ان کے شگیرت فلسطین میں نائب امام مسجد اقصہ کے ان کے امام ٹھیک ہے حانہ کعبہ کے اندر جو استاد ان کے ان کے شگیرت صاحب ان کے کتنے کتنے شگیرت تھے ان کے ماشاء اللہ پڑھنے والے تو یہ جو بات کریں گے کچھی بات کریں گے ان کا نولیج کیا ہوگا بتائیں اللہ نے جو ان کو نولیج دیا تھا تو ایسے تو بات نہیں کریں گے نا وہ حدیث اور اس کو سامنے رکھ کے بات کریں گے بزاروں سے ویسی نفرت ہے اللہ محفوظ رکھے بچپن سے ہی اللہ محفوظ رکھے ایک عجیب سی گھن اور گھٹن سی ہوتی ہے دل کرتا ہے نکلو کام پورا کرو نکلو جلدی اللہ معاف کرے بزارو بھئی بزار تو سب سے بد ترین جگہیں اللہ کے نظر میں سب سے جو ہے مبعوض جو جگہیں ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں وہ بزار ہیں سب سے پسند دیدہ جگہیں اللہ کو مسجدیں ہیں حضرت مجھے ان بزاروں سے نکال کے مسجد میں لے گئے مسجد بھی گو سی مسجد حرام خانہ کعبہ ایک کا ایک لاکھ جہاں پہ عجر ملتا ہے سبحان اللہ تو دیکھئے چاند رات آخری رات آخری شب کو یہ میں نے آپ کو روایت پڑھ کے سنائی مسنت مسنت احمد کی روایت ہے کس مروی ہے اس کے راوی کون ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں رمضان المبارکی آخری شب جس کو آپ چاند رات گولتی ہو سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے تو کسی نے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا یہ شب قدر ہے آپ نے اشاعت فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے سنیے پہلے میں بھی ہی کہہ رہتا کہ شب قدر ہو شاید اللہ اکبر جواب آ گیا نہیں بلکہ دستور یہ ہے مزدور جب اپنا کام ختم کر لے اس کو پوری عجرت اس کو پوری عجرت سکا دی جاتی ہے یعنی چاند رات چاند رات اور ہم اس رات میں کیا کرتی ہیں بزاروں کو زینت بنا دیتی ہیں اپنے آپ کو اللہ معاف کرے بھئی مسلے کی زینت نکلو تب میں تو اعتقاف والوں کو بھی مشورہ دوں گا اور ریکویسٹ کروں گا وہ بہنیں بہنیں تو گھروں میں کر سکتی ہیں بھائی اگر مسجدوں میں آپ کے علاقوں میں ملکوں میں اگر اجازت ہو گئی تو پلیز اس رات میں وہ ہم اس راتوں کو ضائع کر دیتی ہیں بعد مارکیٹوں میں بزاروں میں جا کے اللہ معاف کرے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے اللہ رب العزت اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہیں متوجہ ہوتی ہیں اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتی ہیں خطاؤں کو معاف کرتی ہیں اور آگے سنیئے دعاوں کو قبول کرتی ہیں دیکھئے اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اللہ پاک ہمیں جو پڑا سنا اس پر عمل کرنے کی تفیق دعا فرمائے مجھے پتہ ہی لگا وقت کا گھنٹے کے قریب ہو گیا وقت ایک دم زیادہ نکل گیا اس کو ہم continue رکھیں گے انشاءاللہ پورے رمضان میں اس کے بعد اس کے فضائل بھی آئیں گے مسائر بھی آئیں گے اس کے انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے کیونکہ میں چاہتا ہوں اس سے ہٹ کے کوئی ہماری بات نہ ہو اور ہاں اس میں ویکلی ہم کچھ ایک آد ہمارا سیشن ایسا چلے گا جس میں پریکٹس کریں گے سنتوں کی سر کے بالوں سے پاؤں کے ناکھوں تک سنتوں کو اپنی زندگی میں کیسے ڈالا جائے انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے جو نیت ہے ہماری اللہ اس پر ہمیں خوب استقامت عطا فرمائیں گے خوب ہماری مدد فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہمارے نیک گمانر ہونا بھی ایسے چاہیے ہم سب کو اللہ پاک جو ہے رمضان سے خوب برکتیں آفیتیں خیریں سمیٹنے والا بنائیں خوب اس کی فضلت کو سمجھنے والا اس کو سمیٹنے والا بنائیں خوب اس میں ہمیں اپنی برکات سے نوازے اور ہماری خوب مغفرت فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے اس رمضان کو اور ہمارے ہر صغیرہ قبیرہ گناہوں کو اس رمضان میں معاف فرما دے ہم سب کی جانوں کی مالوں کی عابروں کی عشتوں کی ایمان کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے ہم میں جتنے بیمار اللہ نے سب کو شفاء کاملہ آجلہ مستمیرہ مستقلہ اللہ تعالیٰ فرمائے جتنے پریشان ہیں ہمارے حضرات ہماری بہن بھائی ہمارے بہن بھائی اور ہمارے بزرگ بچے چھوٹے بڑے سب اللہ ہم سب کو ہر پریشانی سے جو بھی ہے جو بھی جس پریشانی میں ہے وہ جسمانی ہے یا روحانی ہے وہ حالات کی ہے یا وہ گھرہلو ناچاکیوں کی ہے وہ کاروبار کی ہے وہ نوکری کی ہے وہ شادی بیاء کی ہے وہ اولاد کی ہے اللہ اور اس پریشانی ہر پریشانی سے آفیت خیر سے اپنے فضل سے نکالیں اور جو بے اولاد اللہ ان کو نیک اور صحیح بے عیب آفیت والے اولاد تعالیٰ فرمائے جو بے بیائی ہیں اللہ نیک اور صحیح رشتوں کا ان کے لئے انتظام کرے زندہ رکھے اللہ اسلام پہ خاتمہ ایمان پہ کرے ہمارے سارے گناہوں کو صغیرہ قبیرہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخوں تک جو ہم نے کیے جو ہمیں ہمیں ہماری دعاوں کی قبولیت میں آڑ ہیں رکے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہم وباؤں بلاوں مصفتوں میں گرفتار ہیں ان سب کو معاف کر کہ اللہ میں ان وباؤں بلاوں اور مصفتوں سے بیماریوں سے نجات حاصل اتا فرمائے آمین اور ہمارے صغیحہ قبیرہ گناہوں کو ان گناہوں کو معاف کر کے ہماری دعاوں کو مقبول کر لیں ہماری دعایں قبول ہو جائیں آمین اور خوب ہمیں اس رمضان مہینے اس مبارک مہینے رمضان کا مہینے کہ خوب قدر اور عدب اور اس کا احترام کرنے والا بنائے خوب اللہ کا شکر عدا کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین اللہم صلح علیہ سیدنا محمد وعالی آلی سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیم کہا سنا معاف میری کوئی بات بوری لگی ہو تو بھائی سمجھ کے مجھے معاف کر دیجئے گا آصف نام ہے میرا مدینہ منورہ سے بات کر رہا ہوں میں ہو سکے میری صحت کی ایمان کی ہدایت کی ضرور دعا کیجئے نام اس لئے بتاتا ہوں کہ نام لے کے دعا کرو گے تو زیادہ بہتر ہے تو یہ اچھا ہے نام جو ہے سنت بھی ہے نام پوچھ لینا بتا دینا اس سے بندہ نام لے کے دعا کر لیتا ہے اللہ کو نام کی ضرورت نہیں ہے بغیر نام کے بھی آپ کر سکتے ہو لیکن اس سے زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے جو میں نے پڑا ہے اور جو بزرگوں سے سنے اور جو میں نے احادیث سے جو میں نے کٹھا کیا تو انشاءاللہ اس لئے نام بتاتا ہوں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ میرا نام لے کہ میری صحت کی ہدایت کی ایمان کی خصوصی دعا کریں اور ہو سکے تو گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو اس حالے سواب کرنا مد بولے گا انشاءاللہ جو پڑا جو پڑا سنے اس کا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی تفقیق استقامت دے اس کو ہم خود اپنی زندگی میں بھی ڈالیں گے آگے بھی بتائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا نیکس ٹوپی تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں دعاوں کی ترخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ